بجٹ پہ سب بات کر رہے ہیں سب اس سائٹ سے سب نے اتمنان کا اظہار کیا اور ہمارے اپوزیشن کے سائٹ سے سب نے اپنے حلقوں کے محرومی کا اظہار کیا میں ریپیٹیشن نہیں کروں گی میں صرف یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ یہاں جو ہم بجٹ پیش کرتے ہیں کیا وہ ڈیمکریٹک طریقہ کار ہے کیونکہ اگر ہم فارن کی تو ہم ہمیشہ مثالیں دیتے رہتے ہیں لیکن وہاں پر اگر دیکھا جائے تو بجٹ کا پروسس جو ہے مہینوں تک چلتا رہتا ہے اس پہ بحث ہوتی ہے کنسل کمیٹیوں میں جاتا ہے اس کے بعد کہیں جا کے اپروال ہوتا ہے لیکن بدقسمتی سے ہمارا اور ہمارے اس ایوان کے نمائندوں کا اس بجٹ میں کوئی عمل دخل نہیں ہے اس کو ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ کے طور پہ رکھا جاتا ہے بجٹ والے دن فانانس منسٹر جب برجٹ پیش کرتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے دیسٹ پہ بندل کی کتابیں رکھ دی جاتی ہیں دو دن کے بریک میں یہ ٹیکنیکل چیزیں سب کے لیے پڑھنا اور سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے اور اگر کوئی کوشش کر کے وہ سیکھ بھی لے تو شاید ان میں سب کا انٹرسٹ اس لیے نہیں ہوتا کہ جو آپ نے پیش کیا ہے ہم نے من وون وہی پاس کر لینا ہے ہم اس میں کوئی ردو بدل نہیں کر سکتے تو عوامی نمائندوں کا جو انٹرسٹ ہے وہ صرف اے ڈی پی تک ہی محدود ہوتا ہے اور صرف اپنے حلقے تک ہی محدود رہتا ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ بجٹ کے طریقہ کار کو یہ رول میں تبدیلی لانی چاہیے اور ہمیں ایک ڈیمیکروٹک طریقہ کار پر چلنا چاہیے کب تک ہم اسی طریقے سے بجٹ پیش کرتے رہیں گے جس میں نہ عوامی نمائندہ کا کوئی اختیار ہو اور نہ ہی عوام کی آواز یہاں تک پہنچے جو بناتا ہے جیسے بناتا ہے یہاں پر ہم جیسے صرف ایک چیک پر سائن کر لیتے ہیں اور پورے صوبے کے لیے ہم بجٹ منظور کر لیتے ہیں تو یہ طریقہ کار چینج ہونا چاہیے اور ہم منسٹر فانانسے تو یہ اموید کرتے ہیں کہ وہ تو فارن کولیفائیڈ ہے ان کو تو سب کا پتہ ہے کہ باقی کنٹری میں کیسا ہوتا ہے دور نہیں تو انڈیا کا ہی دیکھ لیں مرچ کے مہینے میں ان کا بجٹ پیش ہوتا ہے اور کنسل کمیوٹیوز کے بعد کہیں جا کے وہ اپرویل کے لیے اس ایملی میں آتا ہے تو ہمارے ہاں بھی اس پہ آپ لوگ سوچیں کیونکہ یہ طریقہ کار جو ہے ڈومیکرویٹک طریقہ کار نہیں ہے یہاں پر ہم اپوزیشن ممبران کو یہ کہتے ہیں کہ اس ہی وعن میں بیٹھے لوگوں کا کام لیجسلیشن ہے آپ کا کام فنڈ لگانا نہیں ہے میرے خیال میں شاید فنڈ لگانے کا کام صرف گورنمنٹ کا کام ہے پوزیشن کا نہیں ہے جو ان کو محروم رکھا جاتا ہے دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ یہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے فنڈ لگانا ٹھیک ہے لوکل گورنمنٹ کا ابھی تک جو ڈیلے ہوا ہے اور آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ دسمبر میں الیکشن ہوگا لیکن دوسری طرف آپ فانینس بیل میں ترقیاتی فنڈ پر کم کر رہے ہیں پہلے تیس پرسن تھا فانینس بیل میں اس کو بیس پرسن کر دیا گیا ہے اور منسٹر صاحب بتائیں ہمیں کہ ابھی اس بجٹ میں وہ کتنا رکھا گیا ہے تو یہ تمام باتیں آپ نے کہا کہ ہم یہاں پر مختصر بات کریں تو میں اتنی لمبی بات نہیں کروں گی دوسرا فانینس منسٹر کی میں اس بات پر شکر گزار ہوں کہ یہاں پر جتنی خواتین اسیمبلی میمبر بیٹی ہیں ومن کیاکس کی تنظیم کی طرف سے انہوں نے جو پروپوزل بنایا خواتین کے لیے اس میں نہ کسی حلقے کا ذکر تھا نہ کسی علاقے کا ذکر تھا خواتین کے لیے فنڈ مختص کرنے کی بات تھی اور میں ان کی بات کو اپریشیت کرتی ہوں کہ انہوں نے شامل کیا بجٹ میں اور ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ اگلی بجٹ میں بھی شامل رہے ہیں شکریہ 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 شکریہ